اسلام علیکم محترم ناظرین امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعائے آپ ہمیشہ خوش رہیں آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک فلم پانی پت ہے فلم پانی پت پر ہمیں ویڈیو بنانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کیونکہ یہ فلم ریل ایوینٹ پر بنائی گئی ہے اٹھاروی سبی میں ہوئے ایک بہت ہی بڑی جنگ پانی پت کے مقام پر جو لڑی گئی تھی اس پر یہ فلم بنائی گئی ہے اس لیے ہم نے سوچا کہ ہم اس فلم کے بارے میں آپ کے لیے ایک ویڈیو بنا دیں فلم پر بات کرنے سے پیلے ہم آپ کو تھوڑا سا بتا دیں کہ دنیا میں جہاں پر بھی فلمیں بنتی ہیں وہاں پر فلموں میں دو کردار سب سے امپورٹنٹ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ہیرو کا اور دوسرا ہوتا ہے ویلن کا ہیرو کا کردار جو ہوتا ہے وہ انتہائی خوبصورت ہوتا ہے انہیں بہت مشکلات پیش آتی ہیں اور اینڈ میں وہ جیت جاتا ہے جبکہ ویلن کا جو کردار ہوتا ہے وہ انتہائی یا کیا ہوتا ہے مہت بوری طرح سے ویلن کو دکھاتے ہیں جو کہ اینڈ میں ہار جاتا ہے اسی طرح فلم پانیقت میں صدا شیوراو باؤ کو ہیرو کے کردار میں پیش کیا گیا ہے جبکہ احمد شاہ عبدالی کو ویلن کے کردار میں پیش کیا گیا ہے ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے ایک چوتی سی درخواست ہے کہ اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مرمانی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے وقتوں میں آپ کو مزید اچھی اور دلچسپ ویڈیوز ملتی رہیں دوسری بات جو ہے اس میں ہم اس تاریخی جنگ کے بارے میں بات کریں گے کہ اس تاریخی جنگ میں کن ہونے حصہ لیا تھا اس جنگ میں کتنے لوگ مارے گئے تھے اور اس جنگ کا ہیرو کون تھا اور اس جنگ میں شکست کس نے کھائی تھی یہ جنگ پشتونوں اور مراتھاؤں کے بھی پانی پت کے مقام پر لڑی گئی تھی مراتھاؤں کی فوج کا سفاہ سالاب سداشی و راو گاؤ تھے جبکہ احمد شاہ عبدالی افغانوں کی فوج کے سفاہ سالاب تھے یہ جنگ بہت ہی خونریز جنگ تھی اس جنگ میں دونوں طرف سے چھالیس ہزار سے زیادہ فوج ایک ہی دین میں مارے گئے اس جنگ میں ٹوٹل ایک لاکھ پچیس ہزار سے زیادہ فوجوں نے حصہ لیا تھا اور اس جنگ کے فاتح احمد شاہ عبدالی تھے مراتھاؤں کو اس جنگ میں شکست ہوئی تھی اس کے بعد احمد شاہ عبدالی نے دیلی تک کا علاقہ خطہ کیا تھا احمد شاہ عبدالی نے دیلی تک کا علاقہ کیوں خطہ کیا تھا مراکھاؤں اور پشتوروں کے درمیان یہ جن کیوں لڑی گئی تھی اس پر اگر ہم بات کریں گے تو ہماری ویڈیو بہت زیادہ لنگ بھی ہو جائے گی اور نہ ہم تاریخ کے اتنے اچھے تعلیم لنہیں کہ آپ کو صحیح طرح بتا سکے کہ یہ جن کیوں لڑی گئی تھی کیونکہ اگر ہم آپ کو تاریخ کے بارے میں بتائیں گے تو لازمی بات ہے آپ ہماری بات سے اتفاق نہیں کریں گے کیونکہ دنیا میں ارکلوم کی اپنی تاریخ ہوتی ہے اب بات کرتے ہیں فلم احمد شاہ کی کردار پر احمد شاہ کی کردار کو سنگلت میں با رہے ہیں اور اگر احمد شاہ کی کردار پر فلم اگلن کے کردار میں پیش کیا جائے گا تو لازمی بات ہے کہ اس کی نیگٹیوٹی پر فوکس کیا جائے گا فلم احمد شاہ عبدالی کے کردار کو اگر نیگٹیو پیش کرتے ہیں تو اسے ان لوگوں کو یعنی ہم لوگوں کے دلوں پر کیا گزرے گی جو احمد شاہ عبدالی کو نہ ہیروز سمجھتے ہیں تو ہمیں پوری امید ہے کہ پہلے تو احمد شاہ عبدالی کی کردار کے ساتھ انہوں میں چرچار نہیں کی ہوگی فلم کے نیکر میں احمد شاہ عبدالی کی کردار میں کوئی رد بدل نہیں کیا ہوگا لیکن اگر وہ احمد شاہ عبدالی کی کردار کو ویسا پیش نہیں کرتے ہیں جیسا تھا تو ان کی اپنی فلمیں اور اپنی فلمیں وہ جس طرح بھی شو کرتے ہیں شو کریں اسے احمد شاہ عبدالی کی کردار پر کوئی فرق نہیں پڑتا احمد شاہ عبدالی نے تاریخ رکم کی تھی مراتھاؤں جیسے حکومت کو انہوں نے شکست دیا تھا جن کو اندوستان میں شکست دینا ناممکن تھا احمد شاہ عبدالی نے انہیں پانی پت کے مقام پر شکست دیا تھا اور احمد شاہ عبدالی اس جنگ کے فاتح رہے تھے دینیہ کریئٹر ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم اس ویڈیو میں مراتھاؤں کی کسی ہیرو کے بارے میں بنا نہ کہیں کیونکہ وہ بھی اپنی ملک اور اپنی قوم کے لئے لگ رہا تھا اور احمد شاہ عبدالی بھی اپنی قوم اور اپنے لوگوں کے لئے لگ رہا تھا کیونکہ دنیا میں جہاں پر بھی اگر کسی قوم کا کوئی ہیرو ہے تو وہ اپنے قوم کا ہیرو ہے اگر دوسرے قوموں کے لوگ اس ہیرو کو برا بلا کہیں تو لازمی بار ہی کہ ان لوگوں کو بنا لگے گا اگر دوسرے قوموں کے لوگ ان کی ہیرو کو اچھا کہتے ہیں تو انہیں اچھا لگے گا اور اگر کسی قوم کی ہیرو کو دوسری قوموں کے لوگوں نے فلموں میں برا دکھاتے ہیں تو اسے اس قوم کی ہیرو پر کوئی فرق نہیں پر تھا ان کا وہ ہیرو ہے اور ہمیشہ رہے گا اور باقی دنیا بھی اسے ہیرو کہے گی اگر وہ واقعی ہیرو ہو تو اگر فلم پانی پت میں احمد شاہ عبدالی کا قلدار نیگیٹو پیش کیا گیا ہے پھر بھی احمد شاہ عبدالی ہمارا ہیرو تھا انہوں نے پانی پت کے مقام پر مناتاؤں کے شکست دیتی اور وہ ہمیشہ ہمارا ہیرو رہے گا باقی دنیا چاہے اس کے بارے میں کچھ بھی سوچتی ہے وہ ہمارا ہیرو تھا ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ جو مراتاؤں کے سپاسہ لاتے آپ انہیں اپنی فلمیں برا کہیں انہیں چاہے آپ جتنا اچھا پیش کر سکتے ہیں پیش کریں لیکن ایسا نہ کریں کہ آپ کسی دوسرے قوم کے جو ان کا ہیرو ہوتا ہے اس کو نیگیٹو پیش کریں اور اپنے ہیرو کو بہت زیادہ فاغتے ہو پیش کریں ہر قوم کا اپنا ہیرو ہوتا ہے اس قوم کو اپنے ہیرو پر ناز ہوتی ہے اسی طرح ہمیں بھی اپنے ہیرو پر ناز ہیں آپ بھی اپنے ہیرو پر ناز کریں لیکن یہ نہ کریں کہ آپ کسی دوسرے قوم کے لوگوں کو اپنے فلم میں غلط پیش کریں اور دنیا کے لوگوں کو ان کا ایک ایسا چہرہ دکھائیں جن کا حقیقت سے بہت دور دور تک کوئی واسطہ نہ ہو تو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ایک لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں اسلام علیکم محترم